ہمیں ہیں اچھا مطلب یہ سچ نہیں ہے یہ سچ نہیں ہے اتنی بڑی تداد ہے ساڑھے جوڑ بھوڑے ہیں یہ تحری بات ہے بات یہ ہے کہ مسلمان تو بکنے کے لیے پیدا ہوئے مسلمان تو بکنے کے لیے پیدا ہوئے میں کسی کا پڑھ رہا تھا کہ کافروں کے قبل میں شراب بکتی ہے جج نہیں بکتے جج نہیں بکتے جج نہیں بکتے جج نہیں بکتے ایٹلی کی پرائم منسٹر جورجیا میلینگا پاک فوج کے سربراہ نے غیر ملک میں مقیم پاکستانیوں کو وطن کا سفیر قرار دے دیا امریکہ میں پاکستانی برادری سے باہ چھک میں جنرل آسم انہی نے قابلیت ہمت اور کردار میں اہمیت پر زور بھی دیا غزہ پر اسرائیلی جاریت کا سرسلہ ناروک سکا جوالیہ کیمپر بمباری سے مزید دمفے فلسطینی شہید ظاہری طور پر ہمیں شاید یہاں جو ایسے ممالک جہاں پر مسلمانوں کی اکثریت ہے ان ممالک میں رہنے والے مسلمانوں کو شاید اس کی سنجیدگی کا اور اس کی حساسیت کا اس طرح اندازہ شاید نہیں ہوتا نمسکر دوستو جہنج دوستو ایتلی کی پرائیمنیسٹر جورجیا میلونی نے سانتے دوتوں کو کھری کھری سنا دیا جورجیا میلونی کا کہنا ہے کہ ایوروپ میں اسلام کے لیے کوئی بھی جگہ نہیں ہے کیونکہ جس طرح سے ایوروپ میں ان سانتے دوتوں کو بس آیا گیا ہے ان سانتے دوتوں نے ایوروپ میں سکھلوالی مچا رکھے یہی کارڑے کیا ہر کوئی دیشن پر پیاتو پابندی لگا رہا ہے یا پھر ان کو مار مار کر کے بھگا رہا ہے کیونکہ انہوں نے حد کر دیتی یہی کارڑے کیا ہر ایک دیشن سے سترک ہو گیا اور انہیں جوتے کے ساتھ بات کر رہا ہے دنیا میں ہو گیا رہا ہے اور ہم کس طرف بڑھے ہیں اور دنیا کس طرف جا رہی ہے اور اس کی کیا وجوہات ہیں دیکھئے ہوا کچھ یوں ہے کہ اچلی کی پرائیمنسٹر جورجیا میلونی نے سپیچ کرتے ہوئے یہ کہا ہے کہ اسلام کی یورپ میں اب کوئی جگہ نہیں رہی نو بلیس فور اسلام ان یورپ اگزیکلی یہ ورڈز انہوں نے استعمال کی ہیں جس جگہ پر انہوں نے سپیچ کی ہے تو صرف انہوں نے سپیچ نہیں کی بلکہ اس میں برڈش پرائیمنسٹر رشی سونک نے بھی سپیچ کی ہے انہوں نے اس ٹاپک پر کیا کہا ہے اور اس کے علاوہ ایلون مسک بھی اس میں شامل ہوئے اور انہوں نے اس ٹاپک پر کیا کہا ہے کیونکہ اس سے ہمیں یہ پتا چلتا ہے کہ آگے آنے والے دن مسلمانوں کے لیے اور اسلام کے لیے کیا لے کر آ رہے ہیں آپ یہ جانتے ہیں کہ دنیا کے بہت بڑی تعداد میں جو مسلمان ہیں وہ یورپ میں رہتے ہیں یورپین کنٹریز میں رہتے ہیں ویسٹ میں رہتے ہیں امریکہ یوکے اور یورپین کنٹریز جتنے بھی ہیں جب ہم یہ بات کرتے ہیں کہ مائگریشن ہوتی تو مائگریٹ کر کے دنیا کی بڑی تعداد مسلمانوں کی جو ہے وہ ان کنٹریز میں جا کر بستی ہے مختلف وجہات کی بنا پر اور اس میں جو ہے مختلف طریقے بھی ہیں جس طریقے سے وہ جاتے ہیں اب جو جورجیا میلنی ہے انہوں نے کہا ہے کہ ان یورپ دیریز ہے ویری اسلامائیزیشن پروسس اور ان کا یہ کہنا ہے کہ جو ویلیوز ہماری ہیں اور جو ہماری سیولائیزیشن ہے اس سے جو ان کا طریقہ کار ہے وہ بہت مختلف ہے مسلمانوں کا اور اسلام کا تو یہ اسلامائیزیشن ہو رہی ہے اس کنٹریز میں پہلا ان کا پوائنٹ یہ جس پہ جو میں الابوریٹ کرتی ہوں آگے چلکہ اچھا پھر ان کا یہ کہنا تھا کہ جو اسلامی کلچرل سینٹرز ہیں ان اٹلی آر فائنانسڈ بائی سعودی ریبیا اور سعودی ریبیا وہ کہ جہاں پر شریع نافذ ہے اور وہ اپنا یہ طریقے کر وہاں پہ بھی فورس کرتے ہیں اور ان جورپ دیریز ویری اسلامائیزیشن پروسس اس بینہ پر بھی ہے اور یہ طریقے بھی وہاں پہ رائج ہے اور جو اٹالین پرائیم نیسٹر ہے انہوں نے ہوسٹ کیا جو کہ ایک پولیٹیکل فیسٹیول آرگنائزڈ بائی کہا یہ جا رہا ہے کہ اب ہر فار رائٹ پارٹی جو ہے دی برادرز آف اٹلی ان روم اور اس میں جو ہے صرف انہوں نے یہ جلسہ اٹینڈ نہیں کیا بلکہ اس کے ساتھ ساتھ ریشی سونک اور ایلون مصد بھی اس میں شامل تھے اس سے پہلے کہ میں ریشی سونک کی طرف آؤں پہلے ہم ان دو پوائنٹس پر بات کر لیتے ہیں کہ میلینی نے یہ جو بات کی کہ ایک تو یہ کہ جو لوگ یہاں پر آ کر بستے ہیں مسلمان وہ انہوں نے بات کی انٹیگریشن کی دیکھیں انٹیگریٹ ہونا کسی کلچر میں جب آپ جاتے ہیں کسی نئی جگہ پر جا کر آپ کی نسلیں بھی ہیں وہ آباد ہوتی ہیں تو وہaں کے آپ کو وہاں پہ انٹیگریشن yen ضرور ہی ہوتی ہے آپ کس طریقتจะ وہاں سے بالمیل جول رکھتے ہیں گھل مل جاتے ہیں اس کے اپ اس کو اپنا ہی ملک سمجھتے ہیں اپنا ہی country سمجھ کے رہتے ہیں اور آپ کے اندر اگر آپ وہاں پہ آتے ہیں تو پھر آپ کے اندر بھی وہی جذبات ہونے چاہیئے یا ہوتے ہیں یا نہیں ہوتے انکہ یہاں پر یہ کہنا ہے کہ انلیوز کچھ اور ہیں اور ہماری ویلیوز کچھ اور ہیں اور وہ اپنی ویلیوز بدلتے نہیں ہیں بلکہ یہاں ہم نے یہ کئی مرتبہ ایسی بات کی کہ ان کنٹریز میں کافی بڑی تعداد اگر سب نہیں تو بہت بڑی تعداد میں ایسے لوگ ایسے مسلمان بستے ہیں جو یہ کوشش کرتے ہیں کہ بجائے اس کے کہ وہ ان کا کلچر ایڈاپٹ کریں وہ کہتے ہیں آپ ہمارا کلچر ایڈاپٹ پائن تسی کون ہے گئے ہم اگر ادھر آئے ہیں تو یہ پارک اگر تم لوگ نے بنا دی ہے کوئی بات نہیں ادھر کتے لانے کی ضرورت نہیں ہے ایسی خبریں وائرل ہوتی رہیں اس کے اوپر ہم بات بھی کرتے رہے ڈیبیٹ بھی کرتے رہے وہ شمار لوگ ایسے پائے جاتے ہیں اچھا پھر کرتے کیا ہیں کہ آپ ایک تو کمانے کے لیے جا رہے ہیں اگر یا آپ کسی بھی وجہ سے ان کنٹریز میں آ رہے ہیں ویسٹ میں یا یورپ میں تو آپ کیا کرتے ہیں آپ کرتے ہیں نہ ان لوگوں سے مخاتموں کے جن کی وجہ سے یہ سب کچھ ہو رہا ہے اور کہتے سرکاری ملازم نہیں بکھتے سیاستدان نہیں بکھتے ضمیر نہیں بکھتے صحیح بات اور مسلمانوں میں یہ سب کچھ بکھتا ہے یہ سب کچھ بکھتا ہے شراب بھی بکھتے ہیں اور پھر ایک جوہ پڑھ رہا تھا کہ کافر شراب پی کے لوگوں کی مذہ کرتے ہیں ہم نماز پڑھ کے لوگوں کا حق کاتے ہیں ارے کل کیا بات کر دیا آپ نے ریالیٹی بتائی ہے یہی وجہ ہے کہ ہمیں یہ بھی ایک انٹرنیشنل پالیسی ہے کہ میں ترقی کرنی نہ دی جائے کون کرتا ہے ہمارے لئے سازش ہے یہودی لابی جو ہے وہ انٹرنیشنل لابی جو ہے وہ ہمارے خلاف بھی ہیں نا ساری انکل ان کو خلاف رہنے دے ہم ترقی کرنا چاہتے تو ہم کر بھی جاتے بات پتا ہے کہ ہم ہی بہی ماں ہیں تو کیا کریں گے سعودی نے نہیں ترقی کی ایران نہیں کی عراق نے نہیں کی سعودی نے کیا کچھ ترقی نہیں کی اگر ترقی کی ہے وہ وہ خود غرض خود غرض نہیں ہے اچھا وہ اپنی ملک کے لئے کام کرتے ہیں ہم دوسرے ہم ہمارا بچہ پیتا ہوتا ہے تو کتھے جانا امریکہ جانا ہے جب کچھ دھو گے نہیں تو امریکہ ہی جائے گا نا بات پتا ہے کہ اپنے ملک میں رہ کر کام کریں جو بندہ یہاں کام نہیں کر کے امریکہ میں آپ کو مفتن تنخواہ مل جاتی ہے زیادہ ملتی ہے نہیں زیادہ بھی ملتی ہے تو لیکن چار بجے اٹھتے ہیں چھے بجے پورے ڈیوٹی بھی ہوتے ہیں تو رول ہے نا رول ہے ہمارے پاس دیکھیں نا سارو یورپ کو چھوڑے میڈلیسٹ کو چھوڑے انڈیا پاکستان کو دیکھیں تو ایک جیسے ہے نا مطلب کلچر ہے کلاہ سب کچھ بھائی مانی انڈیا میں بھی اتنی ہے جتنی ہمارے پاس ہے جھوڑ اپنا انڈیا میں بھی اجنا ہمارے پاس ہے لیکن دنیا کی پانچ بڑی موجود ہے اگر کسی ہے لیکن انڈیا اتنا پاور فول ہو کے پانچ بڑی اکانومی بن گئے ہیں ہماری اکانومی کو تباہ کرنے والے میں ماظر کے ساتھ کہنا چاہتے ہیں تو بھائی کو دوسری لے جائیں مرسد ایک سیکنڈ کے لیے ہماری پاس ہے چیلے جی انگل مجھے بتا دے آج کیا ہم ایسے سارے ٹائم کے اندر ہندوستان کا مقابلہ کر سکتے ہیں کشمیل لے سکتے ہیں اگر ہم اماندار ہو جائے ہم چندے کھانے چھوڑ دیں اس طرح ہمارے وہ بہن بھائی اس کا شکار ہوتے ہیں اور اس کو فیس کرتے ہیں جو نسبتاً اقلیت میں کچھ ممالک کے اندر رہتے ہیں اور وہاں روزانہ کی بنیاد پر انہیں اس کو فیس کرنا پڑتا ہے اور اس کی جو حساسیت ہے اس کو وہ ان کی ڈے ٹو ٹے لائف کو چیلنج کرتی نظر آتی ہے یہ یقیناً آپ کا سوال جو ہے اس کے زیل میں میں تو یہ کہوں گا کہ دنیا بھر کے اندر جتنے غیر متاسب ذہن ہیں اب بالاخر آہستہ آہستہ وہ اس حساسیت کو سمجھنا شروع ہو گئے ہیں اور وہ یہ سمجھتے ہیں کہ اگر اس معاشرے کا اس قرعہ ارزی کی اوپر آباد انسانوں کے درمیان امن کی فضاء کو قائم رکھنا ہے گویا اس قرعہ کے امن کا اگر کوئی حقیقی طور پر کوئی سورس ہو سکتا ہے تو وہ یہی ہے کہ تیذیبوں کا آپس میں تصادم نہ ہو اور لوگوں کے جذبات احساسات ان کے نظریات ان کے عقائد کا احترام کیا جائے اسی کی نسبت اور تعلق سے دیر آئے درست آئے اور یقینا ہم سمجھتے ہیں کہ جب بین الاقوامی دنیا کے اندر ایک بڑی تعداد کے اندر لوگ جو ہیں وہ آپ یہ سمجھیں کہ اس کے اوپر ہم وقت کر رہے ہیں اور بہت ساری قوتیں اس کے اندر اپنا انپوٹ دے رہی ہوں فائننشلی بھی اور میڈیا کے اعتبار سے بھی اور کئی اور حوالوں سے بھی تو وہاں پر پھر خیر کے لیے آواز بلند کرنا اور پھر اس پر کانسلنگ کرنا اور لوگوں کی ذہن سازی کرنا یقینا اس کے اندر کچھ وقت لگتا ہے لہے میں سمجھتا ہوں کہ ایک اچھا آغاز ہے اور دنیا کے باقی یہ بڑی خوشگوار تبدیلی ہے جب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اب اسلاموفوبیا کے حوالے سے ڈینمارک جیسا ملک جہاں پر پچھلے کچھ عرصے میں اس کی بڑی تیزی سے لہر جو ہے وہ ہماری اندر سے گزری اور اب اگلے درجے پر سویڈن کے اندر ابھی قانون پاس نہیں ہوا لیکن وہاں ٹیبل ہو چکا ہے کانسلیشنل فورم ان کا جو ہے اس کے اس پر ٹیبل ہے اور ہم توقع کرتے ہیں کہ دسمبر کے اندر اندر ہی جو ہے انشاءاللہ وہ وہاں سے بھی ایک اچھی خبر آئے گی اور نہ صرف یہ کہ ڈینمارک اور سویڈن بلکہ ان کے علاوہ دنیا کے چھے سے آٹھ اور ممالک ایسے ہیں جہاں کی کانسلیشنل فورم جو ہیں یعنی وہاں کی پارلیمنٹ جو ہیں یا جہاں قانون یا آئین سازی ہوتی ہے ان فورمز کے اوپر اسی سے ملتا جلتا قانون جب وہ پاس کیا جارہا تھا یہ بڑی خیر کی بات ہے تو دوستو جس دیس میں جا کر کے یہ سانتی دوت بس جاتے تھے اسی دیس کا یہ ستی اناس کر دیتے ہیں کیونکہ یہ لوگ اپنے دھن آلگ ہی رکھتے ہیں دنیا اپنے کہاں کے کہاں چلی گئے یہ لوگ اپنی باتوں کو لے کر ہی دنیا مارے رہتے ہیں ایک آرڑگی جس طرح سے ایوروپ میں نے پوری طریقہ سے ان جہادیوں کے انٹری پر پاوندی لگا دیا اب جس کا اٹلی کی پرائیم منسٹر کے بیان نے بھی ان جہادیوں کو کھلوالی مچا دیا کیونکہ اس سے پہلے نیدرلینڈ کے پرائیم منسٹر بھی ان جہادیوں کو چیتاوانی دے چکے ہیں اب جورجیا میلونی نے بھی انہیں ننگا کر دیا جس سے دیکھ کر کے پاکستان میں کافی زیادہ ماتم چھایا ہوا ہے کیونکہ پاکستان سے سانتی دودھ کئی کئی جگہوں پر جا کر کے بس جاتے اور یہ وہیں پر گندگی پھیلا دیتے ہیں یہی کارڑے کی ہر ایک دس اب ان کے ساتھ جوتے سے بات کر رہا ہے کیونکہ سب ہی کو پتا ہے کہ انہیں مہو لگاؤ گے تو یہ لوگ ستیا ناسی کر دیں گے کیونکہ ان لوگوں نے کئی دیش تو برباد کر دی ہے یہی کارڑے کی ہر کوئی ان سے دور بھاگنے کی کوسس کر رہا ہے آپ کی کی کہہ رہا ہے کمنٹ میں جیرے کریں جیدی آپ چاہتے ہیں چل کو سبسکرائب کریں ویڈیو پھسند ہے تو لائک کریں کمنٹ کرو شیئر کریں جائے ہم وان دماترم